السلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے بہترین حالت میں ہوں گے اچھا مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر نوالہ اٹک جائے اور تو اس سے سانس بھی رک جاتی ہے کھاتے ہوئے اس تکلیف سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں آج ہم اس بارے میں بات کریں گے اکثر کھانا کھاتے ہوئے نوالہ اٹک جاتا ہے جس سے کھانسی آتی ہے اکثر تو سانس رکتی ہوئی محسوس بھی ہوتی ہے اس عزیتناک صورتحال سے شٹکارہ پانے کے لیے میرے پاس چند ٹوٹکیں ہیں سب سے پہلے تو ہم کوئی بھی بوتل لے لیں گے جو بھی بوتل آویلیبل ہے وہ ہم جو ہے وہ گلاس میں ڈال کے اس پیشنٹ کو دے دیں گے جس کو سانس کا پرابلم آ رہا ہے سانس اس کی روک رہی ہے تو ہم جو ہیں وہ سب سے پہلے یہ کریں گے اگر ہمارے پاس بوتل آویلیبل ہے میں نے سیون اپ کی بوتل لیا ہے آپ کوشش کریں نیکس کولا لے لیں گورمی کولا لے لیں گورمی کی بوتل یوز کریں ہم اسرائیلی پروڈٹ کا بائیکارٹ کیا ہوئے تو وہ استعمال نہ کریں یہ میں نے سیون اپ لی بھی ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل پاکستانی بوتل ہو وہ آپ لے سکتے ہیں اگر پھر بھی اس سے بھی عام طور پر نوالہ پھنسنے پر باہر نہیں پیا جاتا ہے جس سے نالی میں پھنسنے والے کو میدے میں پہنچانے میں مدد ملتی ہے اس طرح اکثر کھانا پھنسنے پر ایک اور نوالہ کھا لینے سے بھی ہلک میں پھنسا ہوا کھانا نیچے اتر جاتا ہے اگر ہمارا پانی پینے سے اور یہ بوتل پینے سے جو نوالہ ہے وہ آرام سے اتر جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہی والا کام کرنا چاہئے اس کے بعد باقی توٹکوں کی طرف جانا چاہئے اگر پلانے سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ سانس آنا شروع ہو جاتی ہے جو نٹکوہ نوالہ ہوتے وہ نکل جاتا ہے اور پھر سانس بھی آنا شروع ہو جاتی ہے پیشنٹ نارمل ہو جاتا ہے لیکن اگر اس سے بھی آپ کے پاس for example available نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ second tip share کروں گی کہ اگر ہمارے پاس یہ available نہیں ہے تو ہم کھانا روٹی کے ٹکرے کو پانی میں ڈبو کر اس کو نرم کر کے کھانے سے بھی فسا ہوا جو نوالہ ہے وہ نکلنے میں آسانی ہوتی ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈبو دیں گے روٹی کو اور یہ روٹی کو جب ہم ڈبویں گے تو یہ نرم ہو جائے گی پانی میں ٹھیک ہے تو ہم یہ بھی کھلانے سے آپ کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو سکتا ہے کافی دیر یہ روٹی کا ٹکڑا بچا ہوا تھا تو میں نے رکھ لیا کہ میں ویڈیو میں بھی استعمال کر لوں گے اور یہ نرم ہو جائے گا تو بعد میں کابل ہوں گی آپ ریس زائع مت کیا کریں بیش ایک ویڈیو روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی ہو آپ ریس کی قدر کرنے والے کو زیادہ رکھ سے نواز دے ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ آج سے ہم جو ہے وہ ریس کی قدر کریں گے پھر میں نے ایک اور ٹکڑا لیا ہے اور اس کے اندر دودھ میں ڈبو دیا اس کو تاکہ وہ بھی نرم ہو جائے اگر آپ پانی میں نہیں پینا تو آپ دودھ میں بھی پی سکتے ہیں آپ کے پاس سیکنڈ آپشن بھی آویلیبل ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پانی والا ٹکڑا لینا ہے آپ دودھ والا ٹکڑا بھی لے سکتے ہیں اس کو ڈبو کے اس کے بعد جس بھی پیشنٹ کی سانس رک رہی ہے یا اٹکہ وانے والا ہے تو یہ آپ ان کو پلا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے جو اٹکہ وانے والا ہے وہ نگلنے میں آسانی ہوگی اور یہ پرابلم آپ کی سول ہو جائے گی کہ جو اٹکہ وانے والا ہوتا ہے اگر بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھے کہ ان کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہوتا ہے ہل کر سکتے ہیں بعد میں آپ ہم کو ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بہت ساری میڈیسن دے دیتے ہیں ان میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں ان میڈیسن وقتی طور پر ہمیں بہت اچھی لگتی ہے کہ ان میڈیسن سے ہمیں آرام مل گیا لیکن یہ میڈیسن تھوڑے عرصے بعد ہمیارے باڈی پر سائیڈ ایفیکٹ چھو جاتی ہے اب میں آپ سے لاسٹ ٹپ ایک شیئر کروں گی کہ ہم اس کو اوورکم کیسے کر سکتے ہیں میں مکھل لینا ہے یا آپ نے گھی لینا ہے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو کھانے سے آپ کرنے والا اٹکاو آنے والا جو ہے وہ کافی حد تک نیگل جائے گا اور آپ کا مسئلہ سول ہو جائے گا آپ یہ کریں کریں آپ مجھے دھوائیں دیں گے تو آج کی ریمیڈی میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی انفرمیشن شیئر کر رہی ہوں اچھی ریمیڈیز ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا یہاں پر میں ایک اور بات شیئر کرتی چلوں کہ ہم میڈیسن کو پریفر کرتے ہیں ہم میڈیسن کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ ریمیڈی یوز کریں اگر آپ ریمیڈی سے اگر آپ کو صحت ملتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی ریمیڈی سے آپ کا کام ہو جائے گا اللہ پاک ہم سب کو بہترین صحتے کاملہ آجلہ اور مستمرہ عطا فرمائے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ضرور خیال رکھے گا اللہ حافظ